پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گال میں شروع ہونے والا ٹیسٹ جمعیرات کو پاکستان کی جیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جس میں قومی ٹیم نے سری لنکا کو چار وکٹوں سے شکست دی میچ کے بعد ہونے والی تقریب میں میڈل ارڈر بیٹر سعود شکیل کو پلیئر آف دی میچ کی ٹافی سے نوازا گیا اور دو ہزار امریکی ڈالرز بھی اینام میں ملے جبکہ کپتان بابر آزم کو ٹیم کی کامیابی پر چیک تھمایا گیا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ سری لنکا کرکٹ بورڈ کی جانب سے پیش کردہ چیک میں ایک بڑی غلطی ہو گئی جو یقیناً سوشل میڈیا سارفین سے پوشیدہ نہ رہ سکی بابر آزم کو جو چیک ٹیم کی کامیابی پر پکڑایا گیا اس میں جو رقم لکھی تھی اس نے سارفین کو مشکل میں ڈال دیا کیونکہ الفاظ میں رقم دو ہزار امریکی ڈالرز لکھی تھی جبکہ نمبرز میں یہ رقم پانچ ہزار امریکی ڈالرز درج تھی تاہم سارفین کو یہ بات حضم نہیں ہو سکی اور کئی لوگوں نے اس غلطی کی نشان دہی کی پاکستان کو ملنے والی رقم اصل میں کتنی تھی دوسری جانب سری لنکن صحافی نے جیو نیوز کو تصدیق کی کہ یہ پرنٹنگ کی غلطی تھی یہ رقم دو ہزار نہیں بلکہ پانچ ہزار امریکی ڈالر ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے سری لنکن کرکٹ بورڈ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے جن کا موقف ابھی آنا باقی ہے واضح رہے کہ دو میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ شو بیس جلائی سے کولمبو میں شروع ہوگا گال میں کھیلا گیا یہ ٹیسٹ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ پچیس دو ہزار تئیس میں پاکستانی ٹیم کا پہلا ٹیسٹ ہے